ایک دفعہ حضرت عبور عیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا ایک دفعہ نا میں حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھا تھا تو ایک شخص آیا تو کہنے لگا حضور ایک بات پوچھنی ہے پوچھو میری اممہ بڑی ضعیف اور بڑی ہو گئی ہے مجھے آواز دیتی ہے بیٹے دوڑ کے آنا میں نے پشاپ کرنا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں ماں کو اٹھاتا ہوں میتہ کمزور ہے بڑاپا ہے تو میں باتروم تک جاتا نہیں اممہ پہلے میرے اوپر پشاپ کر دیتی ہے حضور جب میں چھوٹا تھا میں اممہ پہ پشاپ کرتا تھا اب اممہ میرے اوپر کرتی ہے حق تو ادا ہو گیا نا وہی کام جو میں اممہ کے ساتھ کرتا تھا اممہ میرے ساتھ کرتی ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر مسکرائے فرمانے لگے نہیں دوست کوئی حق ادا نہیں ہوا کہنے لگا حضور کیسے نہیں ہوا میں وہی ساری ڈیوٹی کر رہا ہوں کہتے ہیں پہلے عمر مسکرائے تھے اب فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمانے لگے تیری اور تیری ماں کی سوچ میں بڑا فرق ہے کہا حضور کیا فرق ہے فرمایا سن جب تیری ماں تیرے اوپر پشاپ کرتی ہے تو تو کہتے ہیں اللہ بڑی ہو گئی ہے اسے پردہ دے لے اور جب تو ماں پہ پشاپ کرتا تھا تو ماں کہتی تھی یا اللہ میرے لال کو لمبی زندگی عطا پر با تو تو پردے کی دعائیں مانگتا ہے کہا اللہ بڑی بڑی ہو گئی اب تو بات روب نہیں جا سکتی اسے سوال لے فرمایا یہ فرق ہے ماں نے بھی کبھی دعا مانگی تھی اس شخص نے یہ سنا تو گھٹلوں کے بال زمین پر بیٹھ گیا کہا حضور آپ صحیح کہہ رہے ہیں پردے کی دعائیں مانگتا یہاں ماں باپ بڑے ہو جائے نا پندرہ بچے بھی سوالنے والے ہوں تو ڈیوٹیاں لگتی ہیں کہا ماں نے تو نہیں کہا تھا کہ چوتھے کو میں کیسے سمالوں چھٹے کی میں کس طرح فکر کروں کبھی ایسا ہوا ہے کہ چھٹا بچہ پیدا ہوا اور پہلے کہ ماں نے کپڑے نہ بدلے ہو پانچ میں بچے کو روٹی دی اور پہلے کو بھول گئی ہو میں نے ایسے بھی ٹوک بھی دیکھے میرا ایک دوست تھا کالج میں اس کے کپڑوں جیسے کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا لیکن پر شادی ہوئی حالات بدل گئے ایک دن میں نے اسے کامی ہاں تیرا کیا حال ہو کہنے لگے چھوڑو دور گزر گیا ہے تمہیں پتہ ہے آمدن تھوڑی ہے کھرچے زیدہ ہیں تو بیوی سے کہہ داؤں کے بچوں کو بنا لیں ہماری خیر ہے باب نے تو جوانی تجھے دے دی اور تھیرا ٹائم آیا ہے تو تو اپنے سے حساب کرتا بکتا ہے کہ اببا جی پچھلے میں انہیں بھی پانچ ہزار دیا تھا آپ پیسوں کا کرتے کیا ہیں اگر کبھی اببا بیٹھا نہ حساب کرنے تو دو دیاریوں کا حساب نہیں تو دے سکے خدا رہا ماں باپ کے نافرمان کی اتنا یہاں کوئی پہچان ہوگی اور نہ